اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آری کنولا کی پہچاند بتاؤں گا کہ اگر آپ نے آری کنولا لگایا ہوا ہے تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ واقعی آری کنولا ہے یا پھر یہ یو اے ایف ایلیون ہے تو یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یو اے ایف ایلیون ہے اس کی پہچاند جو ہے ایک تو اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ قد چار ساڑھے چار فٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ قد نہیں کرتا باقی اس کی پھلی بھی اس کا پھلی کا جو ڈیزائن ہے یا کہلے شکل ہے وہ رایا سے بھی مختلف ہے اور آم کنولا سے بھی مختلف ہے اس کی نسبتاً موٹی ہے اگر رایا یا آم کنولا کی دو پھلیاں لیں تو اس کی ایک پھلی برابر بنتی ہے یہ دیکھیں یہ فصل ہے اس کے پتے نہ کنولا کی طرح آتے ہیں اور نہ ہی رایا کی طرح آتے ہیں یہ اس کا ایک الیدہ اسٹرکچر ہے پودے کا اس کی پھلیوں دیکھیں اس پر کتنی کتنی موٹی لگتی ہے اگر آپ کی فصل ایسی ہے تو وہ آری کنولا نہیں بلکہ یو اے ایف الیون ہے یہ پھلیوں آپ دیکھیں کتنی کتنی موٹی پھلی ہیں اسے آپ آسانی سے پچان سکیں گے یہ دو تین میں توڑ کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی پھلی کی مٹائی چاک کریں یہ کتنی موٹی موٹی پھلی ہے تو یہ یو اے ایف الیون کی ہے جبکہ دوسری طرف یہ آری کنولا ہے اسے آپ دیکھ لیں اس کے پودے کا سٹرکچر یا پھلی بلکل عام جو ہم رایا کاشت کرتے ہیں وہ کوئی بھی قسم ہو سوپر رایا کے زولہ اس کے علاوہ مارکیٹ میں اور بھی بہت ساری ہیں ان سے ہو بھو ملتی ہے یہ بلکل رایا کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیج پیلے رنگ کا ہوتا ہے جب یہ فل پکتا ہے تو عام رایا کا بیج تو کالی رنگ کا ہوتا ہے جبکہ اس کا پیلے رنگ کا ہوتا ہے تو اس کی پھلی بھی آپ دیکھ لیں یہ بلکل رائے کی طرح ہوگی باقی اس کے پودے کا سٹرکچر بھی رائے کی طرح ہوتا ہے رائے کا پودہ زیادہ اس کی شاہے مگرہ زیادہ ہوتی ہیں اس کی ذرا شاہے کام ہوتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ ترہ گیتے لگایا جاتا ہے یہ اس کی پھلی ہیں بلکل رائے کی طرح ہوتا ہے تو یہ ہو گیا آری کے نولا یہ دیکھیں اس نے نیٹرنگ بھی نہیں کی ہوئی اور رائے کی طرح اوپر یہ پھلی بنا چکا ہے جو تقریباً ایک مینے چالیس دن تک یہ تیار ہو جائے گا تقریباً پہنتیس چالیس دن تھا یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ جل تیار ہو جاتا ہے اب ہم ان کی پھلیوں کا موازنہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بائن سائیڈ پہ ہے یہ آری کے نولا کی ہیں اور جو دائیں سائیڈ پہ ہے وہ یو ایف الیون کی ہیں یو ایف الیون کی پھلی کو کھولیں تو اس میں بیج کی چار لائنیں ہیں عام رائے یا کنولا میں بیج کی ایک لائن ہوتی ہے تو اس میں ممبائل فوکس نہیں کر رہا اگر فوکس کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی پھلی اس میں دانے کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں ہم فوکس ہو گئے تھوڑا پھر چلا ہے تو اس کی پھلی موٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں بیج کی کتاریں بھی عام رائے یا کنولا کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں بیج کا رانگ بھی ہلکا سبز ہوتا ہے گہرہ سبز نہیں ہے جب یہ پکتا ہے یہ بھی پھلے رانگ کئی ہو جاتا ہے تو یہ رائے آری کنولا یہ اس کی پھلی کھول کر میں نے اس کے دانے بار رکھی ہے اس کے دانے ذرا ڈارک سے گہرے سبز ہیں اور اس میں صرف ایک پھلی سے یہ تقریباً چودہ پندرہ دانے نکلیں دو ہی لائنے تھی جبکہ یہ یو ایف الیون ہے اس کی پھلی آپ دیکھیں کتنی موٹی ہے اور دانوں کی تعداد بھی چیک کر لیں یہ تقریباً تیس سے پینتیس دانے ہیں ایک پھلی میں سے یعنی کہ اگر رائے کی دو رائے یا آری کنولا کی دو پھلییں ہو تو اس کی ایک پھلی کے برابر دانے بنتے ہیں اور اس کی پھلی موٹی بھی ہے جو کہ زیادہ پکنے پر کھلتی بھی نہیں تو اپنی فصل کا اس طرح موازنہ کریں